حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ مبارک کیا تھے اس بارے میں امام ابن عساق لکھتے ہیں کہ سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کلمات بطور وسیعت ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ جزیرہ عرب پر دو دین نہ رکھے جائیں یعنی سوائے دین اسلام کے جزیرہ نمہ عرب پر اور کسی دین کے ماننے والوں کو نہ رہنے دیا جائے اور یہودوں اور مجوسیوں کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ عرب کی مملکت میں انہیں کوئی حیثیت حاصل ہو جائے وہ اور اپنی ریشہ دوانیاں کرنے لگ جائیں ناظر اکرام جبکہ ابن سعاد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کعب احبار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے اور انہیں کہا کہ اے امیر المومنین وہ آخری کلمہ کیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرپایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو حضرت علی مرتضی سے پوچھو انہیں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہیں نے فرمایا کہ الصلاة الصلاة کعب احبار نے کہا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا آخری لفظ یہی ہوتا ہے محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد مسلمانوں پر مسائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے منکروں نے سر اٹھایا آتش پرستوں نے اظہار مسررت کیا منافقوں نے خوشیاں منائیں عرب کے رہنے والے مرتد ہونے کا سوچنے لگے اس مشکل مرحلے پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا اور جناب سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریاں ملیں اور اسلام کا نظام ان کے ہاتھوں انجام پانے لگا مسلمانوں میں سے اشتراک و افتراک کی کیفیات دور ہوئیں اہل کفر خطہ زمین پر پست اور زلیل ہوئے مفسدوں کا شور قتم اور اتباع سنت نبوی کرنے والوں کی دعائیں مقبول ہوئیں ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رو رہے تھے اور ہم میں سے کسی نے اس رات آنکھ تک نہیں جھپ کی ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخِ انور کی زیارت میں محب تھے جتنے لوگ مسجد میں جمع تھے ان کی آہ و فغان کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی سارا مدینہ تیبہ اس گریہ و زاری سے لرز گیا حضرت بلال حبشی نے صبح کی آزان دی جب انہوں نے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا تو ان پر گریہ تاری ہو گیا اور زارو قطار رونے لگے سسکیاں بند گئیں اور اس چیز نے ہمارے حزن و ملال میں مزید اضافہ کر دیا لوگوں نے حجرہ مبارک میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند کر دیا گیا اور حضور کا یہ فراق ہم سب کے لیے علم انگیز اور روح فرسا تھا کہ دنیا کی کوئی مسیبت کوئی مسیبت اس سے زیادہ علمناک نہیں تھی ہم پر جب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے روح فرسا صدمے کو یاد کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیا کرتے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سو امبار کے دن جبکہ تدفین بدھ کی رات ہوئی متقدمین اور متاخرین علماء امت نے اسی قول کی تائید کی ہے ان میں سے حضرت امام جعفر صادق ابن اسحاق موسیٰ بن اقبا اور سلمان بن ترخان تیمی کے اسمائے گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں ایک رائے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال آفتاب سے پہلے سون بار کے دن رہلت فرمائی اور منگل کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل ملائی گئی ناظرین کرام آخر وہ جہاں فرصہ لمحا آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو سوگوار روحوں کو بے قرار اور دیدہائے شوق کو عشق بار چھوڑ کر عالم فانی سے مو موڑ کر عالم بقا کی طرف روانہ ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ لمحات قیامت سے کم نہیں تھے جس ہستی کو ایک لمحہ دیکھے بغیر ایک لمحہ دیکھے بغیر انہیں قرار نہیں آتا تھا کیا وہ روح زیبا انہیں پھر کبھی نظر نہیں آئے گا یہ سوچ کر وہ کانپ چاہتے ان کے دلوں پر یوں سمجھتے کہ جیسے تیر چننے لگتے اور بعض تو اپنے ہوش و حواس بھی فرت غم سے کھو بیٹھے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ